داب ناظرین جیمار ٹی وی لائپر اور دو خبرنامہ لے کر میں یاسمین منظور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آئی ڈالتے نظر آج دن بر کی اہم خبروں پر آج جمہو کشمیر میں کورونا ورس کے 309 نئے مضبط معاملے سامنے تعداد 11136 تک پہنچ گئی کورونا ورس کا کہہ جاری جمہو کشمیر میں 8 امواد کے ساتھ تعداد 1195 پہنچ گئی کشمیر کے متعدد علاقوں میں دوبارہ لوکٹاؤن سری نگر کا 88 سالہ بزرگ شہری حاجی عبدالہت ملک سودی عرب میں کورونا کی وجہ سے موت کی آگوش میں چلا گیا بزرگ شہری ماہ فروری میں عمرہ کرنے کی گھر سے سودی عرب گیا تھا شمالے کشمیر کے زلہ بانڈیپورا میں 12 سالہ نوجوان منگل کی روز بجلی کرنٹ لگنے سے لکمہجل بن گیا جبکہ دوسرا زکمی ہو گیا حکام کے مطابق مذکورو نوجوان بانڈیپورا میں ایک دکان پر لوہے کا شٹر نصب کر رہے تھے جس کے دوران وہ نزدی کی ایک ہائی ٹینشن دار کے رابطے میں آگے اس حادثے میں دو نوجوان بری طرح زکمی ہو گئے جن کی شناک عرفان احمد ملک، ساکینا کھلاروس اور آقب احمد اہنگر کے طور ہوئی ہے زکمیوں کو مقام اسپیتال پہنچایا گیا جہاں عرفان دم توڑ بیٹھا جبکہ ساکیب کو سری نگر منتقل کیا گیا شمالی کشمیر کے ذرا بارہ ملاقی تحصیل جانگرپورا کے لوگوں نے مقامہ جل شکتی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کی وارپورا کے لوگوں نے آج اس وقت بانیپورا سوپور شہرہ پر غاڑیوں کی نقرو حرکت کو دو گھنڈو تک روک دیا جب انہوں نے مقامہ جل شکتی دپارٹمنٹ کے خلاف زوردار احتجاجی مظاہرے کی لوگوں نے گورنر انتظامے سے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں پینے کے ساپ پانی مایسر کیا جائے ہمیں دوبارہ سڑکو پر نکرنے کے لئے مجبور نہ کریں ہمیں دوبارہ سڑکو پر نکرنے کے لئے مجبور نہ کریں سرحدی جلہ کپورا کی کرنا تحصیل کے لئے انتظامے نے ایک مخصوص بارہ میگا وارٹ پاور پروجیکٹ کی منظوری دے دی انقریب کام شروع کیا جائے گا سیویل سوسائیٹی اور عوام حلقوں میں خوشی کی لہر جلہ انتظامیہ پلواما نے پانپور میں پھر سے لوگڈون بڑھانی کی دی ہدایت انتظامے نے لوگوں کو ایس او پی پر سختی سے عمل کرنے کو کہا شوپیانجلا میں آج پولیس اور سیول ایڈمنیسٹریشن نے لوگڈون توڑنے والوں کے خلاف کاروائی تیز کی بہتر سو جرمانہ بھی وصول یہ مارکٹ چیکنگ تھا اس میں ہم نے زیادہ تر زور جو دیا وہ ریگولیشن اس چیز پہ جو آرہی ہمارے ایس او پیز ہیں جو ہمارے دیسٹرک مانسٹریٹ کے آرڈرز ہیں ان کے پابندی سے عمل ہو رہا ہے کے نہیں بہت سارے دکان ایسے بھی پائے جن کا آج اپننگ کا شڑول نہیں تھا انہوں نے کھول کے رکھی تھی دکان ان کو ہم نے سیل کیا اور بہت سارا جرمانہ بھی کولکٹ کیا یہ جو کوویڈ نائنٹین کا پینڈیمک ہے یہ ایوالونگ اور ڈیولپمنگ ایک بھیماری ہے ہمیں بھی آج نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے اس لئے گزارش ہیں وہ سب لوگوں سے بھارتیا جنتا پارٹی جمعوہ کشمیر کے چیئرمین روینتر اینا کورونا کی زد میں علاج کیلئے اسپیتال منتقل کٹوازرہ میں آج جپٹی کمیشنر نے نیا اوڈر نکالا ہر روز صبح دس بجے مارکٹ کھولے گا شام پانچ بجے بند ہوگا اور ہر اتوار مارکٹ بند رہے گا آج نکالا ہے جو سنڈے کو دکانے بند رہیں گی دس سے لے کے پانچ بجے دکانے کھولی رہیں گی صرف ریسٹران والوں کو جو ہوم ڈیلیوری کے لیے پانچ بجے سے لے کے نو بجے تک جو ڈیلیوری کر سکتے ہیں ہوم ڈیلیوری کے لیے ان کے لیے راستہ ساپکے ہے ادر وائز باقی جو سنڈے کے دن راستہ سنڈے کے دن دکانے ساری بند رہیں گی اگر آپ کے چیلنگ کے بعدے میں سے اخت ہوا سن رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈریم لینڈ پارک میں جائیں یا دوسرے پارک میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں جس سے امیچے کی گائر لینڈز کے حساب سے ابھی ہم نے پورے پارک نہیں کھولے ہیں صرف ایک ہی ڈریم لینڈ کھولا ہوا ہے اس میں بھی اگر آپ اس لیے کی سے جائیں گے اور سارے وائلیشنز کریں گے آج کی اردو خبرنامے میں فیلحال اتنا ہی دیجئے اجازت اپنے میزبان یاسمین منظور اور جی ایم آر ٹی وی لائیو کی پوری ٹیم کو اللہ حافظ